آپ دیکھ رہے ہیں ایون نوشارہ ویڈیا پر دیوانوں اٹھو دیوانوں اٹھو پھکے کام کرو اور وہ بھی صبح و شام کرو اسلام کا پرچم ہاتھ ملو پیغام نبوت آم کرو اسلام کا پرچم ہاتھ ملو پیغام نبوت آم کرو اسلام کا پرچم ہاتھ ملو پیغام نبوت آم کرو کیا کہنے اور وہ بھی صبح و شام کرو اے کاش کبھی آتا کر یہ خواب میں ہم سے فرما دیں اے کاش کبھی آتا کر یہ خواب میں ہم سے فرما دیں یہ دنیا ہے یہ دنیا ہے یہاں چین کہاں جنت میں چلو اور آراب کرو اس شیئر کو پھر پڑھیں مسلسل ارشاد ہو مسلسل ارشاد ہو یہ شیئر کیا کہنے باشااللہ پھر پڑھیں اس کو دیوانوں کو ایک کام کرو اور وہ بھی صبح و شام کرو اسلام کا پرچم ہاتھ ملو پیغام نبوت آم کرو اے کاش کبھی آتا کر یہ خواب میں ہم سے فرما دیں اے کاش کبھی آتا کر یہ خواب میں ہم سے فرما دیں یہ دنیا ہے یہاں چین کہاں جنت میں چلو آراب کرو یہ دنیا ہے جواب نہیں حاصلِ مشاہرہ یہ شیئر ہے بھائی کیا کہنے اور ہر نگرانے کلزار لگایا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کی دنیا پر پھیلائے اسلام آتقبادی آتقباد کا مذہب ہے اسلام دہشد گفتی کی تعلیم دیتا ہے میں اس وقت مڑے ذمہ دار لوگوں کے سامنے کھڑا ہوں خیر آباد کے لوگ آپ بتائیے کہ اسلام آمنہ اور شانتی کا مذہب ہے اسلام اگر تلوار کی بنیاد پھیلتا تو پوری دنیا میں شاید اس قدر اسلام نہ پھیلتا اب چار مصرے اور پڑھتا ہوں آپ کی سماعتوں کا انتحان ہے مجھے تھوڑی سی اور بیداری چاہیے تاکہ میں مکمل طور سے اپنے آپ کو پیش کر سکوں پیش کرتا ہم بتا ہے نہ مالو زر نہ طاقت نہ ہتھیار سے جیتی ہے دنیا یہ کس نے بتایا ہے تم کو تلوار سے جیتی ہے دنیا نہ مالو زر نہ طاقت نہ ہتھیار سے جیتی ہے دنیا یہ کس نے بتایا ہے تم کو تلوار سے جیتی ہے دنیا تاریخ اٹھا کر دیکھو تو یہ بات پتا چل جائے گی تاریخ اٹھا کر دیکھو تو یہ بات پتا چل جائے گی سرکار دو عالم انہیں اپنے کردار سے جیتی ہے دنیا سرکار دو عالم انہیں اپنے کردار سے جیتی ہے دنیا سرکار دو عالم انہیں اپنے کردار سے جیتی ہے دنیا بے شک بھئی بے شک کیا کہنے بہت اچھے اچھے اچھت بھئی ایک مشورے کے طور پر پڑھنا چاہتا ہوں بھائی فیاض کا اور ان کی ٹیم کا شکریہ دہ کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اتنی اچھی سامائین سے میری ملاقات کرائی ہے حضرت نگرہ میں اجازت دے تو چار مسئلہ پڑھنا چاہتا ہوں ایک نسخہ بتاتا ہوں ایک طریقہ بتاتا ہوں تو یہ دنیا پہ حکومت کرنے کے لئے پیش کرتا ہوں جی عطا ہو یہاں صدید یہاں صدید کے جیسی صداقت قائم ہو جائے عمر فاروق کے جیسی عدالت قائم ہو جائے یہاں صدید کے جیسی صداقت قائم ہو جائے عمر فاروق کے جیسی عدالت قائم ہو جائے عمر فاروق کے جیسی عدالت قائم ہو جائے اگر اصد بستہ بھی سچ بولا ہے تو اللہ کرے کہ آپ کی آواز میری آواز سے ملے بیش کرتا ہوں ترخاص یہاں صدید کے جیسی صداقت قائم ہو جائے کیا کہنے بھائی کیا کہنے عمر فاروق کے جیسی عدالت قائم ہو جائے صحابہ کے اگر نقشے قدم پل ہم چلے تو پھر صحابہ کے اگر نقشے قدم پل ہم چلے تو پھر ہماری پوری دنیا پر حقوق کا جائے کیا کہنے بھائی آمین بہت خوب بہت اچھے بھائی اصد بھائی کیا کہنے اللہ سلامت رکھے آپ کو کیا کہنے لہاں صدید کے جیسی صداقت قائم ہو جائے عمر فاروق کے جیسی عدالت قائم ہو جائے صحابہ کے اگر نقشے قدم پل ہم چلے تو پھر ہماری پوری دنیا پر حکومت کا ہے مہو جائے اور خراباد کے لوگوں ایک مطلع پڑھنا چاہتا ہونا تپاک پہ اور دو تین شیر پڑھوں گا انشاءاللہ میرا مطلع آپ کے دلوں پر دستک دے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان لانے کا ماتیا آپ نے بڑی بڑی کتابوں میں پڑھا ہوگا میں صرف ایک مطلع پڑھوں گا اور آپ کے سہین سمادوں تک میرا مطلع پھوچے گا یہ نہ ہے تین شاہد عطا ہو بھائی کیا کہنے مقتدی ہو گئے پارسا ہو گئے مقتدی ہو گئے پارسا ہو گئے کیا سے کیا کیا سے کیا ہو گئے متقی ہو گئے پارسا ہو گئے متقی ہو گئے پارسا ہو گئے کیا سے کیا کیا سے کیا کیا سے کیا ہو گئے جب پری مصطفیٰ پر عمر کی نظر جب پری مصطفیٰ پر عمر کی نظر عظمت مصطفیٰ پر خدا ہو گئے نالے کیا کہنے بھئی کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ باشوری اللہ خلامت رکھے جب پری مصطفیٰ پر عمر کی نظر جب پری مصطفیٰ پر عمر کی نظر عظمت مصطفیٰ پر خدا ہو گئے متتن ہو گئے میں ایک شیر پڑھنا چاہتا ہوں اللہ کہا کہ ایک شیر پر بھی آپ کی دعائیں آپ کی محبتیں مجھے ملیں پیش کرتا ہوں علیانیشتے سے بھی خصوصی توجہ کا طالب پیش کرتا ہوں جب بری مصطفیٰ پر عمر کی نظر عظمت مصطفیٰ پر فدا ہو گئے ہیں جانے کی سمت سے یہ وبائی تھی ہر طرف کفریت کی دھتا چھائی تھی کیا بات ہے یہ وبائی تھی ہر طرف کفریت کی دھتا چھائی تھی جلوہ گر ہو گئے سرور امبیاء جلوہ گر ہو گئے سرور امبیاء گفر کے دے وطا لا پتہ ہو گئے جلوہ گر ہو گئے کیا کہنے بھئی کیا کہنے بہت خوب بہت اچھے بھئی لا پتہ لا پتہ ہو گئے متقی ہو گئے پارسہ ہو گئے کیا سے کیا کیا سے کیا کیا سے کیا ہو گئے جب بری مصطفیٰ پر عمر کی نیزل عظمت مصطفیٰ پر فیدا ہو گئے اور نات پاک کا یہ شیر میرا بھائی خالد پروانا جو اپنے دوستوں کے ساتھ غازی پوچھتے اس مشاعرے کو سننے کے لئے آیا ہے پیش کرتا ہوں خالد بتارے خاص شیر جب پڑی مصطفیٰ پر عمر کی نظر عظمت مصطفیٰ پر فیدا ہو گئے میرے مولا کا یہ سچا فرمان ہے اور اس پر ہمارا یہ ایمان ہے میرے مولا کا یہ سچا فرمان ہے اور اس پر ہمارا یہ ایمان ہے حشر کے روز جنت میں وہ جائیں گے حشر کے روز جنت میں وہ جائیں گے جو غلام شہے انبیاء ہو گئے مولا میں شہے انبیاء ہو گئے متقی ہو گئے آخر آباد کے لوگوں اس وقت تحجد کا وقت ہے مسجد کے تعمیر کے لئے ہم اللہ کے بندوں سے ان کے عمال اور جمع پر ہیں یہ بری قبولیت کا وقت ہے میں ایک شیر پڑنا چاہتا ہوں لیکن اس کی تمہید میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کا پورا موجودہ منظر نامہ آپ کی آنکھوں میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شاد میں گستاخی ہوتی ہے اور ہم اپنا احتجاج درش کراتے ہیں تو ہمارے گھروں پر بلڈوزر چلا دیا جاتا ہے ہم سچ بولتے ہیں ہمارے گھروں پر بلڈوزر چلا دیا جاتا ہے ہم اپنا حق مانگتے ہیں ہمارے گھر بلڈوزر کی نظر کر دیا جاتا ہے ایک دعا مانگتا ہوں انہا قابر علمہ کی موجودگی میں خیر آباد کے تمام اچھے لوگوں میرے اس درد کو اپنا درد سمجھیں اور میری اس دعا پر آمین کہیں پیش کرتا ہمارے گا دیشارد شاد جب پڑی مصطفیٰ پر عمر کی نظر عظمت مصطفیٰ پر فیدا ہو گئے بھیج دے کوئی مولا بھیج دے کوئی مولا تو مثل عمر حاکم وقت کا ظلم ہے اس قدر چار دن دوئین ہے کیا حہومت ملی چار دن دوئین ہے کیا حہومت ملی ایسا لگتا ہے جیسے خدا ہو